اپنے دماغ کی حفاظت کے لیے آپ نے کوئی پلان بنایا کبھی آپ نے پلان بنایا ہوگا کبھی کہ عید پہ میں یہ کپڑے پہنوں گی شادی پہ میں یہ جوڑا پہنوں گی پارٹی میں میں یہ کروں گی جا کے تو یہ اس طریقے سے کبھی دماغ کے بارے میں جو کہ آپ کا سرتاج حصہ ہے سر کے اندر ہے اور آپ کے اندرونی ہزاروں کروڑوں معاملات کو دیکھتا ہے اور آپ کے بیرونی تعلقات آپ کی معاشی حصیت آپ کے خوشیاں اور آپ کے جو فرائض منصبی ہے اس میں دماغ کا بڑا میجر رول ہے آپ اپنے دماغ کو تھنڈا رکھنے کے لیے بہتر رکھنے کے لیے اچھی کنڈیشن میں رکھنے کے لیے کیونکہ یہ ہر روز ایک دن پرانا ہو جاتا ہے چھے گھنٹے کی نید نہیں آٹھ گھنٹے کی نید نید جو ہے بڑاپے میں کم آتی ہے تو وہ ایک نید روٹ جاتی ہے نید کی ضرورت کم نہیں ہوتی لیکن بڑاپے میں بندہ اتنی سوچوں میں پریشان رہتا ہے آٹھ گھنٹے کی نید اور آٹھ گھنٹے کی نید کے لیے انویسمنٹ نو گھنٹے کی چاہیے آٹھ گھنٹے کی نید کے لیے آپ کو آٹھ گھنٹے کی انویسمنٹ نہیں چاہیے انویسمنٹ نو گھنٹے کی چاہیے تو سب سے پہلے تو نیند کے بارے میں یہ خیال ذہن سے نکالنا ہوگا ہم سب کو کہ یہ بیسٹ آف ٹائم ہے دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے دماغ کا ایک حصہ سوتا ہے دوسرا حصہ جاگتا ہے ایک حصہ جو سوتا ہے وہ انکونشس مائنڈ ہے جو کہ اندر کے معاملات کو دیکھتا رہتا ہے اور اندازے لگاتا رہتا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں آپ نے نیا کیا سیکھا ہے اس میں سے کیا رکھنا ہے اور کیا ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہ خوابوں کی شکل میں آپ کو تھوڑا بہت نظر بھی آتا ہے لیکن شعور سو جاتا ہے یعنی آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ اردگرد کیا ہو رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے تو یہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے یہ ضروری ہے تاکہ جب ہم جا گئیں تو پھر ہم اپنے فرائض منصبی اچھے کر سکیں ریلیشنشپ جو ہے وہ ہماری زندگی میں یعنی انسانوں کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوئی بندہ جس کے ساتھ ہمارا ریلیشنشپ ہے اگر اس سے کوئی اٹھ کھڑکا ہو گیا تو دماغ کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا ریلیشنشپ ٹھیک تو کچھ بتائیں اس بارے میں کہ ریلیشنشپ جو ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے غیر متوقع طور پر ہر جگہ جھانکے دیکھا ہے گھروں میں ریلیشنشپ بہت خراب ہے اور یہ تقریباً تمام گھروں کا یہ حال ہے وہ اپنی جگہ تالیاں تو دونہ ہی ہاتھ سے باتی ہے لیکن ریلیشنشپ ایک آدمی بھی ٹھیک کر سکتا ہے یعنی دو لوگ جو ہیں ان میں سے اگر ایک بھی چاہے جیسے میریٹل کانسلنگ کے لیے کوئی آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم کبھی بھی یہ سراد نہیں کرتے کہ دوسرے پارٹنر کو بھی لاؤ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے چراغ جلائیں گے تو آگے روشنی ہوگی تو ریلیشنشپ میں کوئی ایک بھی بندہ چراغ جلا سکتا ہے اپنے گھروں میں معاملات کو ٹھیک کرنے کا اور وہ بہت اچھی طرح کر سکتا ہے کمپرومائز کا مطلب ہے one plus one is equal to dead کمپرومائز ہوتا ہے کہ ایک بندے کی نجائز بات دوسرا اس وجہ سے مان لے کہ وہ خپ ڈالے گا اس کو کمپرومائز کہتے ہیں کہ جب کوئی نجائز بات کہتا ہے میری مان لو اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار مان لیتے ہیں یہ ورنہ خپ ڈالے گا تو جو کمپرومائز ہے کہ کسی بندے کی جو خپ ڈالنے کی کتنی صلاحیت ہے یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے یہ معاشروں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی خپ ڈالنے کی جو صلاحیت ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے نجائز بات بنوانا چاہتا ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ کبھی کمپرومائز نہ کریں ٹھیک ہے نا ہمیشہ پرنسپل سینٹرڈ اپروچ رکھیں اور کبھی باؤنڈریز کو نہ کروس کریں نہ کسی کو باؤنڈریز کروس کرنے دیں آپ اپنے جذبات پہ قابو پائیں لیکن یہ دوسرے کے جذبات سے کھیلنا منپلیٹ کرنا خاص طور پر ماں باپ سے نجائز باتیں منوانے کی بات کرنا اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے کہ ماں باپ کو دن کو یا رات کو جب چاہا پکڑ لیا اور ان کے ساتھ نجائز فرمیشی پروگرام یہ کہہ کے پیش کر دیا کہ نہیں تو میں پریشان ہوں گا نہیں تو میں بے چین ہوں گا نہیں تو میں ایسا ہوگا نہیں تو میں ویسا ہوگا تو ماں باپ کو کہنا چاہیے کہ اللہ تمہارا ہامی و ناصر ہو اللہ تمہیں اچھی صحت دے اللہ تمہیں بہتر توفیق دے اور پھر اپنا خیال کسی اور طرف لگا لینا کیونکہ اگر کوئی بھی بندہ جو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے آپ کو گھر میں جو کہ روز ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے اگر کوئی آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے تو آپ ایموشنلی بلیک میل ہوتے ہیں آپ کے اوپر رسپونسیبیلیٹی آتی ہے اور اس رسپونسیبیلیٹی کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں دوسرے بندے کے حالات اور بگڑتے ہیں اگر کوئی ہم سے نجائز فرمائش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کمپرومائز کر لو تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں تو اس بندے کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے میرے مستقبل خراب کرنے میں تعاون کریں تو آپ نے نہیں کرنا وہ اپنا مستقبل خود سے خراب کر لے تو اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں آتی لیکن اگر آپ کا کوئی فیملی میمبر اپنا مستقبل خراب کرنا چاہتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے کمپرومائز کے نام پر تو کل کو جب تباہی آئے گی تو وہ کمپرومائز کرنے والا بھی ذمہ دار ہے